اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت زبردست ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو آپ کو جس میں دکھایا جائے گا کہ آپ نے بیٹری چارجر کیس طرح بنانے بداؤٹ ٹریس فارمر کے ٹریس فارمر اسٹم بہت مہنگا پڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے ہم ٹریس فارمر کو پھر نہیں کر سکتے تو یہ جو چیز میں ابھی آپ کو بنانے جا رہا ہوں ایک ڈرائیور بنا رہا ہوں اس کے اندر آپ جو ہے کہ اس طرح کی بیٹری کو جو ہے آپ چارج کر سکتے ہیں یہ جو بیٹری آپ کی چارجنگ لائٹ میں ہوتی ہے اس کو تین سے چار وولڈ میں یہ چارج ہو رہی ہوتی ہے تو یہی سرکوٹ بارہ وولڈ آپ جو ہے آپ کو چارج کرے گا بارہ وولڈ اس میں کیسے کرنے چار کیسے کرنے چھے کیسے کرنے آٹھ نو وولڈ کیسے کرنے تو یہ سب آپ کو میں بتانے والا ہوں اور اس کو چارج کر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو آئون کا جو ہمارے پاس یہ سل ہوتا ہے جو بیٹری ہوتی ہے چارج ایول بیٹری تو اس کا چارج بھی ایسے میں ابھی آپ کو میں ٹھول بنا کر بتاؤں گا آپ کے پاس ایلیٹی بل بات ہے ان کے اندر یہ یوز اور ہوتا ہے چھوٹی لائٹیں جو آج کل آ رہی ہیں ان کے اندر یہ چارجنگ کا جو ہے سسٹم بنایا ہوتا ہے تو یہ آپ کو میں بھی دکھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے یہ سرکٹ کو بنانا ہے تو بہت زبردست ویڈیو ہے آپ نے اس کو کمپلیٹ تک دیکھنا ہے تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن پریس کر لیا کریں تاکہ میری آر ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ سے پہنچا رہے اور دوستوں میں مشور کیا کریں اور کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹس میں ضرور پوچھا کریں تو میں بھی آپ کو اس کے فائدے دکھا رہا ہوں تو دوستوں اس طرح آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کن کن چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ بیٹری جو آپ کے پاس ہوتی ہے جو چارجنگ کی بیٹری ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کے انتر یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو چارج کرے گا اور اس کو جو ہے ہمارا نیٹھین آئون بیٹری ہوتا ہے بیٹری اس کو چارج کرے گا یہ بیٹری ہوتی ہے اس کو چارج کرے گا اور یہ آج کل بہت استعمال میں آرہی ہیں اس طرح کی لائٹیں تو ان کے انتر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی کیپ سیٹر جو ہے سیریز میں جوڑے ہوتے ہیں اس کو تو ان کے اندر بھی آپ کو چارجنگ کا سسٹم بناوں گا اگر آپ کی یہ چیپ سے جل جاتی ہے تو آپ نے اس سے کرنا ہے اور اس کے بعد انٹریسٹڈ جو ایک بات ہے سب سے زبردست کہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو لیڈی بلب ہوتے ہیں ان کا ڈرائیور اسٹم بہت مہنگے ہو چکے ہیں تو ان کے اندر جو ڈرائیور لگے ہوتے ہیں وہ ہم پرچیز نہیں کر سکتے یہ ڈرائیور جو ہے مہنگ ہوتا ہے کافی تو آپ کو ایل ای ڈی بلب جو ہے اس کا ڈرائیور بھی ڈرائیور کے طور پر بھی یہ لائف ٹیم چلنے والی چیز ہے یہ اسی میں آپ کو بتانے جارہو کہ آپ کا یہ ڈرائیور بھی سمجھ لے ایک ڈرائیور کی طور پر بھی کام کرے گا اور آپ کے جو ہے بارہ پندرہ اٹھارہ وارڈ تک جو بلب ہے آپ کی بہترین روشنی میں جو ہے آپ کو یہ ورک کر کے دکھائے گا تو چلتے ہیں اس کے اندر کیا کیا کمپنٹس استعمال ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے جوڑنی ہے اور کتنی ویڈیو کی ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو جی دوستو یہ میرے پاس میں اس کا سمان ابھی مرکیٹ سے لائے ہے اب یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کیا کیا سمان ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اینڈ پر میں آپ کو اس کی ڈائیگرام بھی بنا کے بتاؤں گا اگر انشاءاللہ میرے پاس تھوڑ ٹیم نکل گیا تو میں ڈائیگرام ضرور بناوں گا تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس میں کتنی چیزیں لگیں گے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں دوستو یہ چھوٹی جو چیزیں بہت کرامدہ ہیں جو لوگ ٹیکنیکل فیلڈ سے جن لوگوں کا واسطہ ہے تو وہ ان چیزوں سے واقف ہیں کہ ان کو جو ہے کہ یہ کتنی امپورٹڈ چیز ہوتی ہے یہ مرکیٹ میں ستم یہ چیزیں بہت مہنگی آپ خود انسکی منفیکچرنگ کر سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک نون پوزیز کیپسٹر کلاتا ہے جو ہمارا اس کی آپ ویلیو دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کی ویلیو آپ دیکھ لیں یہ ایک سو پانچ کیک ہے اور چار سو وولٹ کیا ہے آپ نے ایک آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو آئے گی ایک دو ریزسٹنس ہوتی ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ نے جو ہے ایک ریزسٹنس آپ کے پاس آئے گی ایک میگا ہوم کی ایک میگا ہوم کی ریزسٹنس ہوگی اور ایک ریزسٹنس ایک سو بیس ہوم کی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہوگی یہ تین چیزیں یہ ہوگئی اور چار ہمارے پاس جو ہیں ڈائیوڈ ہوں گے یہ ڈائیوڈ کی ویلیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو چار ڈائیوڈ ہوں گے یہ آئی این چار ہزار سات نمبر ہوگا فور ڈبل زیرو سات آئی این یہ ڈائیوڈ ہمیں چاہیے چار عدد اور ایک ایل ایڈی لیٹ چاہیے پانچ ایم ایم کی تین سے چار وولٹ کی ہو ایک ایل ایڈی ہمیں دکھائیے جو ایڈیکیشن میں ہوگی اور ایک کیپسیٹر ہمیں چاہیے ہوگا جو ہمارے کتنے یو ایف کو ہوگا یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں پچیس وولڈ اور چار سو ستر یو ایف پچیس وولڈ چار سو ستر یو ایف یہ دیکھ لیں آپ تو آپ دوستو چلتے ہیں ان کے کنیکشن کی طرف کہ اس کو کنیکشن کیسے کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو میں بھی اس کے کنیکشن جلدی جلدی میں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہیں ہو تو دوستو سب سے پہلے ڈائیوڈ کو آپ نے لینا ہے ڈائیوڈ کو آپ نے سمت میں لگانا ہے جہاں پہ آپ کو وائٹ پٹی نظر آئے گی ڈائیوڈ کے ایک سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ جو پوزیٹیو سیڈ ہوتا ہے اس طرح کی وائٹ پٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دونوں سرے آپ نے آپس میں ملا دینے ہیں اور اس کے دو سرے جو وائٹ پٹی کے وائٹ پٹی سے ہٹ کے ہیں یعنی کہ اس کے اُلٹ میں آپ نے یہ ملا دینے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح ان کو ملا رہا ہوں یہ اب یہ آپ کو شہر ہو رہے ہیں آپ دوسرے ہم نے وائٹ کلر سیڈ سے ملا ہے آپ یہ دوسری سیڈ سے دونوں کو ہم نے اسے اپس میں ملا دینے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس اس طرح ہو جائیں گے ان دونوں کو اپس میں ہم نے ملا دینے ہیں جی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مل چکے ہیں اب جو ہے ہمیں اس میں کیپ سیٹر لگانا ہے جہاں پہ ہمارے دونوں سیرے جو ہے کہ ہمارے دونوں سیرے جو اسٹیم وائٹ کلر میں سلور کلر جو نظر آ رہا ہے کیپ سیٹر کا رخ آپ نے کیسے لگانا یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں آپ کو وائٹ یہ دونوں سیرے جہاں پہ وائٹ آپ کو نظر آئیں گے وہاں آپ نے کیپ سیٹر کی یہ سیڈ رکھنی ہے جو سادہ سیڈ اور یہ جہاں پہ پٹی ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جہاں پہ یہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے تو یہ منفی سیڈ ہوتی ہے کیپ سیٹر کی مائنس کی تو آپ نے یہ دوسری سیڈ رکھنا ہے جہاں پہ ہمارے ڈائیوڈ کی جو سلور کلر کی پٹی جہاں دونوں آمنے سامنے ہیں تو اس سیڈ پہ آپ نے پوزیٹیو سیڈ کو لگانا ہے اس کو بعد میں سولڈرنگ کر لیں گے پہلے اس کی فٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو اس کی منفی سیڈ ہے وہ آپ نے اس سیڈ پہ لگا دینی ہے جہاں اس کے دونوں سرے سائدہ ہیں ڈائیوڈ کے جہاں سلور پٹی نہیں ہے جو دونوں سرے ہیں اس طرف آپ نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے تو دوستو یہ اس طرح لگ چکا ہے اب اگلا کام ہے ہمارا ایک میگا ہومز ریزیسٹنس کا وہ ریزیسٹنس کو ہم نے کیسے لگانا ہے آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے یہ ہماری ریزیسٹنس یہاں لگ گئے اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے ہمارے ایک طرف یہاں کیپسیٹر کے کنیکشن آگئے اور دوسرے سیڈ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ایسی کے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کی ایک سیڈ پہ جو ہے ایسی لگا دینی ہے کوئی سیڈ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں آپ یہ نہیں کہے کسی سیڈ پہ بھی ایسی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو دوسری سیڈ ہوگی ہم نے اس پہ ایک ریزیسٹنس لگا دینی ہے جو ہمارے ادھر ادھر کیپسیٹر جان لگ چکے ہیں وہ سیڈیں تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے جو ڈائیوڈ کا یہ چوتھا سرہ ہے اس پہ ہم نے یہ ریزیسٹنس لگا دینی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں آپ کو میں بتانے جا رہا تھا کہ ہمیں اس تین وولڈ چار وولڈ چھے وولڈ نو وولڈ بارہ وولڈ کیسے کرنے تو اس کے لیے دوستو یہ لگتا ہے ایک زینیر ڈائیوڈ زینیر ڈائیوڈ آپ جتنے وولڈ کا لگائیں گے اتنے وولڈ آپ کے آؤٹ پٹ میں بیٹری کو چارج کرنے کو ملیں گے تو میرے پاس یہ زینیر ڈائیوڈ ہے پانچ وولڈ کا تو اس کو میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو بلک کلر کی ایک پٹی نظر آئے گی جو پوزیٹیو سیڈ ہوتی ہے اور ایک جو ہے یہ نیگٹیو سیڈ ہوتی ہے تو جس طرح آپ نے دوسرے ڈائیوڈ لگایا ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی لگانا ہے تو آپ نے کیپسٹر کی جہاں پہ یہ پوزیٹیو سیڈ ہے آپ نے اس کو وہاں پہ لگا دینا ہے بلک باری سیڈ کو آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی بھائی کو پھر بھی پریشانی آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں اور ڈائیگرام میں بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا ایک ڈائیگرام کی فوٹو بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اس طرح سے آپ نے اس کیزینیو ڈائیوڈ کو لگا دینا ہے تو آپ اس کو ہم جو ہے سولڈ کر کے آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ چیزیں اس کے پاس ایلی ڈی اگر لگا نہیں ہے آپ نے تو ایلی ڈی کے بارے میں بتا دوں کہ ایلی ڈی میں ایک چھوٹا سا آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے جس کے اندر یہ تھوڑا سا چوڑا یہ اندر پٹی نظر آئے گی بلک اندر وہ نیگٹیو سیڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے ون کے کی ایک ریزیسٹنس لگا دینی ہوتی ہے اگر بارہ وولڈ پہ ہے اگر بارہ وولڈ پہ ہے تو ہمیں ون کے کی ریزیسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہمارے پاس چار پانچ وولٹ ہیں تو ہمیں ون کے کی بھی ریزیسٹنس رگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انڈکیشن کی طرح تو ابھی میں آپ کو اس ہولٹرنگ کر گے اس میں وولٹیج آپ کو میٹر پہ دکھاؤں گا تو جی دوست اس کو میں نے ایسی انپٹ دے دی آپ دیکھیں کیسے دینی ہے کیپسٹر کی سیٹ پہ اور ایک ہماری ایک سو بیس ہومز کی جو ریزیسٹنس ہے اس سیٹ پہ اب آپ میٹر پہ دیکھیں گے تو میں آپ کو اس کے چار سے پانچ وولٹ چیک کر آ رہا ہوں یہ آپ کو میٹر آپ نے رکھ لینا ہے وولٹیج پہ ڈی سی وولٹیج پہ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میٹر پہ آپ کو پورے پرفیکٹ جو ہے پانچ وولٹ اس پہ مل رہے ہیں تو دوستو یہ بہت زبردست ہے ایک بہت زبردست یعنی کہ ایک ڈرائور ہے آپ کا جنیون ڈرائور جو آپ خود سے بنا سکتے ہیں پچیس رپے میں اس مخرجہ نہیں ہے تو آپ کے اور یہ اس کا لائف ٹائم بہت بہترین چلنے کا اس کو آپ جتنی وولٹیج پہ استعمال کرنا چاہے آپ بارہ وولٹ نو وولٹ اتنا ڈیوڈ لگاتے جائیں اور جو ہے آپ بیٹری چارج کریں یہ بیٹری آپ چارج کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بیٹری کو گھر چارج کرنا ہے آپ کو پتے اس کے اوپر ویلیو لکھی ہوتی ہے کہ 3.5 وولٹ یہ جو ہے اس کو آپ چار وولٹ سے آپ چار وولٹ کا جو ہے زینیر لگا کے چارج کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی چار پہ ہوتی ہے اگر بارہ وولٹ کے کوئی بڑی الیڈی ہے تو اس کو آپ بارہ وول چارج کریں گے اور اسی طرح آپ نے اگر ڈرائیور کو چلانا ہے تو آپ نے زینیر ڈیوڈ کو نکال دینا ہے آپ نے ڈرائیور سے داریک اس کو زینیر ڈیوڈ کے بغیر آپ نے اس کو جو ہمارا الی ڈی بلب کا سرکٹ ہوتا ہے اسے آپ نے جو ہے سپلائی دینی ہوتی ہے تو آپ نے ڈریک اس سے سپلائی دینی ہے تو یہ بلب آپ کان ہو جائے گا اور میں یہ سب کچھ کر دکھاتا ہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی دوستو تو یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہو ہوگی ویڈیو اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی جو کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹس میں پوچھ لیں مجھ سے تو اس طرح کی اور ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں آپ کو بہت بہترین ویڈیو ہیں اور آپ دوستوں کا تعاون کا شکریہ ہوتا ہے جو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لفظائی ہوتی ہماری محنت کی ام بھی قیمتی وقت دیتے ہیں آپ کے یہ ملمات دکھانے کے لیے اور آپ بھی قیمتی وقت دیتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھت ہیں تو آپ کا شکریہ جو نئے دوستوں سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا اٹھوکیشن آپ تک ملے تو اور ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو یہ دوستو یہ نہیں کہ بہت کا آرامت چیز ہے یہ جس کے لیڈی پل بھی میں لگا دیا آپ دیکھیں یہ پل بھی اس کا آپ کے سامنے جال رہا ہے تو ہمیں شو ہو رہا ہے یہ کتنی وولٹیج پر آپ کو پتہ یہ تین وولٹ چار وولٹ پر یہ بل بھی جلتا ہے تو بہترین جنہی کہ ہماری جو ہے ڈرائیور بن گیا ہے تو آپ کو زیادہ جی دوستو آپ نے پھر اس طرح سے اس کے کنیکشن کر دینا ہے یہ بیٹری چارجنگ کے ہو گئے یہ ہمارے ٹو ٹونٹی کے جو ہے یہ ہم نے وائر لگا دیئے تو آپ نے اس کو کسی بھی جو ہے اس طرح کی ڈی بی میں آپ نے اس کو پیک کر دینا ہے تو اگر میں اس کو ابھی بتاتا ہوں تو بہت لمبا ہو جائے گا صاحب کتاب ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس طرح کوئی بھی اس کا بوکس بنا گیا کہ آپ نے اس کے اندر اس کو پیک کر دینا ہے اوپر سے ٹیپ کر دینا ہے یہ آپ کا چھوٹا سا جو ہے کہ اس طرح گار ڈرائیور اور بہترین جب بھی آپ چارجنگ کرنا چاہیں کوئی سے بھی کپ سیٹر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست کام کی چیز ہے کینون آپ کو فائدہ ہوگا تو اسی طرح کی ویڈیو مزید بنایتا روں گا میں